باعورہ کے بیٹے بلعم کا عبرتنا قصہ اور واقعہ بیس زلقادہ سن چودہ سو بائیس ہجری مطابق چار فروری سن دو ہزار دوئیس ایسوی بروس پیر بعد نماز زہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمن عنده ثم انتم تمتغون وهو اللہ في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ونشهدوا لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهدوا ان سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وازواده وذریاته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واطلوا عليهم نبا الذي آتيناه آیاتنا فانسلق منها فاتبعه الشیطان فكان من الغابین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما جرام قدر سامعین سامعات اللہ سبحانه وتعالی نے اپنے بیپایا فضل وحسان کے تفیل انسان کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے انسان کو جسمانی نعمتیں بھی عنایت فرمائی انسان کو روحانی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمایا مالا مال فرمایا اب انسان اگر ان نعمتوں کو صحیح مقام پر استعمال کرتا ہے تو حضرت حق جل مجدهو ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہتے ہیں اور اگر انسان ان نعمتوں کو صحیح مقام پر استعمال نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں ان نعمتوں کو صلب فرما لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرے بندوں اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے یعنی ان نعمتیں جو میں نے تم کو عنایت فرمائی ہیں ان کو صحیح صحیح مصرف پر استعمال کرتے رہو گے صحیح صحیح مقام پر استعمال کرتے رہو گے تو وہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گے سلب نہیں کی جائیں گے اور اگر ان نعمتوں کو غلط مقام پر استعمال کرنا شروع کر دیا تو ظاہریں کہ پھر ان نعمتوں کو تم سے چھین لیا جائے گا اللہم معفضنا جیسے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے مال کو پائے دولت کو پائے سروت کو پائے سونے چانڈی کو پائے جائداد باغات کو پائے زمین کو پائے اور پھر اس مال کو اس زمین کو اس روپے پیسے کو اس درم اور دینار کو اپنے باغ کو اپنی جائداد کو اپنے کوٹھی بنگلے کو غلط مقام پر استعمال کرے غلط چیز میں استعمال کرے ناجائید اور حرام چیز کے اندر استعمال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو رب غفور ہیں رب کائنات ہے رب العالمین ہے اس نعمت کا ازالہ فرما دیتا ہے اور اس کو چھین لیتا ہے یہ قائدہ قانون اللہ تبارک وتعالی نے بنا رکھا ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بہت سی نعمتیں انسان کو جسمانی حاصل ہیں اور بہت سی نعمتیں اللہ تبارک وتعالی نے انسان کو روحانی نایت فرما رکھی ہیں روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت شریعت اسلامیہ کا مل جانا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مومن ہو کر مسلم ہو کر شامل ہو جانا ہے اس لیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ لوگ مسلمان ہیں اہل اسلام اہل ایمان اہل قرآن ہیں اور کچھ لوگ اہل کفر اہل نفاق ہیں بدتمیدیں بدمعاشیں ہیں یہ تمام کے تمام لوگ شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو امت میں شامل ہونا اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے جسمانی طور سے اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے انسان کی زندگی اور انسان کی حیات یہ بہت بڑی نعمت اور پھر زندگی مل جانے کے بعد حیات مل جانے کے بعد ایمان کی دولت مل جانا یہ اور بھی زیادہ بڑی نعمت کہ یہ ایمان اور یہ یقین ظاہرے کہ اس انسان کو جنت الفردوس کے اندر لے جائے گا جنت الفردوس کی لازوال نعمتیں اس کو حاصل ہو جائیں گے اس لئے معمولی سا ایمان دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بدر جہاں بہتر ہے یہ روحانی نعمت ایمان کا مل جانا اسلام کا مل جانا قرآن پاک کا مل جانا اور محمد الرسول اللہ صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان ہو کر مومن ہو کر شامل ہو جانا اس کی بہت زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے بساوقات انسان کو شیطان بھیکا دیتا ہے ایمان والے کو اسلام والے کو بھیکا دیتا ہے راستے سے ہٹا دیتا ہے جادہِ مستقیم سے ہٹا دیتا ہے سیدھی سیدھی راستے ہٹا دیتا ہے سراتِ مستقیم سے ہٹا دیتا ہے تاکہ انسان کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور انسان کی عقبہ یعنی آخرت والی زندگی بھی برباد ہو جائے اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مستاق بن جائے نہ ادھر کا نہیں نہ ادھر کا رہے شیطان خواتین و حضرات اسی بات کو چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو نعوذ باللہ من ذالک برباد کر دے کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے باری تعالی نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا یا آسوانوں سے نکال دیا تھا تو وہ انسان کی اولاد کا بہت بڑا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے کہ اس کی عداوت بلکل ظاہر آیا واشگاہ پر کلیر ہے اس لئے بساوقات اگرچہ انسان علم و عمل میں زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے دیا ہوا علم صحیح بھی ہوتا ہے وہ مستجابت دعوات ہوتا ہے اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ صاحب علم و عمل ہوتا ہے عمل کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس کو مل جاتی ہے لیکن انسان کو شیطان کے بیکانے سے اور نفس کے تقاضے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہمعفظنا زلت اٹھانی پڑتی ہے آج کے درس میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ عبرتناک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس عبرتناک واقعہ کو سننے کے بعد جو آدمی صاحب قلب سلیم ہوگا جو عورت صاحب قلب سلیم ہوگی صاحب فطرت سلیمہ ہوگی وہ ظاہرے کہ اس سے درس حاصل کرے گی نصیت حاصل کرے گی اور اپنے آپ کو کبائر اور سغائر سے بچائے گی بڑے چھوٹے گناہوں سے بچائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی نرادگی سے بچائے گی اس واقعے کی جانب آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے قرآن پاک نازل کرنے والے رب العالمین نے نوے پارے میں سورہ عراف کی آیات مقدسہ کے اندر اشارہ فرمایا ہے یہ آدمی کون ہے جس کا واقعہ قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے جو میں نے خدبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کا نام تو کتاب اللہ نے کلام مبین میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان نہیں کیا گیا البتہ مفسرین اکرام نے اس کا نام بیان کیا کہ اس کا نام بلعم تھا با لام عین مم اور اس کے والد کا نام فادر کا نام باک کا نام باورہ تھا با علیف عین و را علیف حمزہ بلعم ابن باورہ کا یہ واقعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دشمنان اسلام کو متنبی فرمانے کے لئے یہ واقعہ کلام مبین کے اندر بیان فرمایا اگرچہ قرآن مجید کی ان آیت کریمہ میں یہ واقعہ بہت مختصر ہے لیکن حضرات مفسرین اکرام نے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ دوسرے مفسرین عظام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے جو تفصیل کی تمام ہی کتابوں کے اندر موجود ہے باری تعالی نے کلام پاک نبی پاک نبی پاک نبی پاک نبی سورہ عراف کے اندر رشاد فرمایا واتلو علیهم نبا الَّذِي آتَيْنَا هُو آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبُ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ او تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بھاری تعالی نے ان آیاتِ کریمہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دی یعنی احکام کا علم دیا پھر وہ ان آیتوں سے بلکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمرہ لوگوں میں داخل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مختلع پر عمل کرنے کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا وابستہ قضاء و قدر ہونا عمر معلوم ہے تو اس کا رتبہ قبول بڑتا لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس میلان کے سبب اپنی نفسانی خواہش کی پہروی کرنے لگا اور آیت و آکام پر عمل چھوڑ دیا سو آیت کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ذلت دائمی اس کو نصیب ہوئی اس کے عاتبار سے اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے اور مار کر نکال دے تب بھی ہاں پے یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہاں پے کسی حالت میں اس کو راحت نہیں اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتے کی اس صفت میں شریک ہوا یہاں ان آیات کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی باعورہ کے بیٹے بلعم کا واقعہ بیان کیا اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ آپ حضرات کو بخوی معلوم ہے بنی اسرائیل کی ہدایت کے واسطے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اس دنیا کے اندر بھیجا نبی بنا کر رسول بنا کر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب التورا تنایت فرمائی سبی کو معلوم ہے کتاب التورا ایک عظیم الشان فقیم الشان کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر نازل کی گئی کوئی بات نہیں حضرت موسیٰ کا سب سے بلا دشمن اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا بنی اسرائیل کا سب سے بلا دشمن اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کے مردوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا رکھا تھا چنانچہ فرعون اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی لہذا لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور رہنمائی کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو مبعوث فرمایا بھیجا بہرحال پورا واقعہ تو بیان کرنا مقصود نہیں مجھے تو آج کے درس میں بلعام ابن باعورہ کا واقعہ بیان کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بہر قلزم سے سمندر سے پار نکال دیا بنی اسرائیل بھی آسانی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اور نجات کے ساتھ اس سمندر کے پار نکل گئے اور فرعون اور فرعون کے لشکر کو قادرِ مطلق نے بادشاہِ مطلق نے پانی کے اندر دھبو دیا غرقاق کر دیا خیر فرعون سے نجات ملی فرعونی لشکروں سے نجات ملی فرعون کی فوج سے نجات ملی فرعون کے سپاہیوں سے نجات ملی سلامتی ملی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے جا کر اپنی قوم کو ساتھ لے جا کر قوم جبارین سے قتال کیجئے جہاد کیجئے لڑائی کیجئے اور ان لوگوں کو مغلوب کیجئے ان کو شکست دے دیجئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان جبارین سے ان دشمنان اسلام سے دشمنان موسیٰ سے دشمنان تورا سے قتال اور جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو وہی پر ایک آدمی تھا اس کا نام بلعم تھا با لام عین من بلعم اس کے باپ کا نام بعورہ تھا ان لوگوں کو شدہ شدہ یہ خبر معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہم سے جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے فوراً یہ پروگرام بنایا کہ سارا معاملہ ہم بلعم کے سامنے جا کر کہتے ہیں یہاں درمیان میں میں آپ حضرات کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ بلعم اس وقت کا ایک بڑا عالم ایک بڑا عبادت گزار ایک بڑا متقی اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا صالح آدمی تھا اور اس کو اسم عاظم ملا ہوا تھا اسم عاظم کا مطلب ہے اللہ تعالی کا بڑا نام کہ جس کے ذریعے سے کوئی دعا مانگی جائیں تو وہ دعا قبول ہو جائیں ہمارے ہاتھ تو یہ کہا گیا ہے کہ اسم عاظم جو ہے وَالِفْ لَا أَمِّمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمِ مِنِهِ یعنی حی اور قیوم اللہ تعالی کا اسم عاظم ہے یقینی طور سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یقینی طور سے تو اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اگر اپنی کمائی کو حلال کر لے آدمی حرام سے بچے حرام لقموں سے بچے نمبر دو کی کمائی سے بچے حرام تجارت سے بچے حرام معاملات سے بچے حرام دکانداری سے بچے حرام لین دین سے بچے اور اپنے پیٹ کے اندر حلال لقمہ پہنچائے حلال گہوں پہنچائے حلال چاول پہنچائے حلال سالن پہنچائے حلال روزی کا استعمال کرے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے تو یہی اس کے لئے اسم عاظم باری تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا دعا کے قبول ہونے کے واسطے حلال روزی کو بہت بڑا دخل ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی پراغندہ بال جس کے کپڑے میلے کچلے ہیں اور جس کے سر کے بالوں کے اوپر گرد اور مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ اس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہے اور یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے کہتا ہے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے رب کوئی دعا مانگتا ہے فرمایا حالا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے حالا کہ اس کا لباس اور کپڑے حرام کے ہیں اور اس کو حرام کھانا کرایا گیا ہے فرمایا اس کے لئے پھر کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے حضرت ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت والا جناب والا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں عاظم کیا ہے اللہ کا بڑا نام کیا ہے تو حضرت ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے معفوض رکھو حلال روزی اپنے پیٹ کے اندر پہنچاؤ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام بھی تم ذکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تمہاری اس دعا کو اس اسم آدم کے بدلے میں اور اس عمل کے بدلے میں قبول فرمائے گا اس نے کہا گیا ہے کہ آدمی کو حلال روزی کیلئے تبدو کرنی چاہیے حلال رس اور حلال روزی کے بارے میں میرا مستقل بیان موجود ہے پورے ایک گھنٹے کی کیسٹ ایک گھنٹے کی تقریر ہے اس میں میں نے بیان کیا کہ حلال روزی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور حلال روزی کیسی ہوتی ہے پیغمبروں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ تم دیکھو اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے بچانا حلال روزی کا استعمال کرنا اٹھارویں پارے میں سور مومنون کے اندر باری تعالی نے رشاد فرمایا یا ایوہو سلو کلو من تقیبات باری کی توفیق حلال روزی استعمال کرنے کی وجہ سے ملتے رہتی ہے اور جب آدمی نمبر دو کی کمائی اپنے پیٹ میں پہنچاتا ہے اپنی بیوی کو حرام روزی کھلاتا ہے اللہم اپنے بال بچوں کو حرام روزی کھلاتا ہے تو دائرے کے پھر نیک عمال کی توفیق اس کو عنایت نہیں کی جاتی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے خیر جی میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بلعم تھا اس کے پاس اسم عاظم تھا اللہ کا بڑا نام اس کو یاد تھا جو بھی دعا مانگتا اس نام کو پڑھ کر فوراً باری تعالی اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا تو جب ان دشمنان اسلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم سے جہاد کرنے کے واسطے اور ہم سے لڑائی کے واسطے اس مقام پر آنے والے ہیں تو وہ گھبرا کر فوراً بلعم کے پاس پہنچے اور یہ سوچا کہ ہم بلعم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بدعا کرائے دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بلعم کی بدعا سے مر جائیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے اپنا لاؤ لشکر لے جائیں گے بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال لیں گے لے جائیں گے تو نہ جدال ہوگا نہ قتال ہوگا نہ لڑائی ہوگی نہ جہاد ہوگا نہ آمنے سامنے مقابلہ ہوگا ہم موسیٰ سے اور موسیٰ کی فوج بنی اسرائیل سے بج جائیں گے بس بلعم کی بدعا ہونی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ دعا اور بدعا قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آدمی جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو سیکڑو بدعائیں دیتا ہے لیکن بدعا کا اگر موقع ہوتا ہے تو بدعا لگتی ہے اور اگر بدعا کا موقع نہیں ہوتا تو بدعا نہیں لگتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے اور یہودی آنے کے بعد کہتے السلام علیکہ یعنی السلام علیکہ کے بجائے السلام علیکہ کہتے السلام علیکہ کے معنی آپ پر سلامتی ہو اور السلام علیکہ کے معنی بغیر لام کے تمہارے اوپر موت آجائے دیکھو السلام علیکم دعا ہے اور تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی یہودیوں نے ایسے ہی کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپری موتا جائے میرے نبی کو میرے رسول کو میرے شہر کو تمہیں اسے بدعا دیتے ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ان کی بدعا میرے اوپر لگے گی نہیں کیونکہ میں ان کی بدعا کا محل نہیں ہوں میں ان کی بدعا کا مزداق نہیں ہوں لہذا ان کی بدعا مجھے لگے گی نہیں تو دعا کا قبول کرنا اور بدعا کا قبول کرنا یہ تو باری تعالی کے ہاتھ میں سیکڑو جلنے والے دشمن لوگ دوسروں کو بدعا دیتے رہتے لیکن ان کی بدعا کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا جو صحیح بدعا ہوتی جا بدعا ہوتی بے شک وہ لگ جاتی ہے جیسے کسی کو ستانا نہیں چاہیے مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچوئے کیونکہ مظلوم کی بدعا کے درمیان اور باری تعالی کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا بلکہ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس کی بدعا باری تعالی فورا قبول کرتا ہے چنانچہ یہ لوگ جو تھے یہ جناب پروگرام بنانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور بنی اسرائیل کے خلاف بلعم کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر یہ کہا کہ دیکھئے جی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل یہ ہم سے لڑنے کے واسطے اور ہم سے جن کرنے کے واسطے یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور اے بلعم موسیٰ بہت سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں وہ اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں اے بلعم آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ موسیٰ کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں موسیٰ ہم سے لڑائی کرنے کی ہمت نہ کر سکیں ہماری بستی کے اندر داخل نہ ہو سکیں بلعم نے یہ سن کر کہا کہ بلاف سو سے تم کیسی بات کرتے ہو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تو اللہ کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں میں موسیٰ کے خلاف بدعا کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ ان کا مقام جو اللہ تعالی کے نزدیک ہے وہ وہ بھی میں جانتا ہوں وہ تو نبی ہیں رسول ہیں کتاب التوراة ان کو ملی ہوئے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ اونچہ ہے اگر میں ان کے خلاف بدعا کروں گا تو میرا دین بھی تباہ ہو جائے گا اور میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی نہ بھئی نہ یہ کام میں نہیں کروں گا میں موسیٰ کے خلاف ایک جملہ بھی اور ان لوگوں نے بہت زیادہ ضد کی اور بہت زیادہ عصران کیا کہ اے بلعم آپ کو موسیٰ کے خلاف بدعا کرنی ہی کرنی ہے یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا اور ہماری خاطر آپ کو کرنا پڑے گا جب ان لوگوں نے بے انتہا اسرار کیا بے انتہا زید کی تو اس پر بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے پروردگار سے خدا تعالی سے رب کائناس سے اس معاملے میں معلوم کرلوں کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے خلاف بدعا کرنے کی مجھے اجازت ہے یا اللہ کی طرف سے یا نہیں ہیں وہ کرتا کیا تھا کہ آئندہ آنے والے کسی بھی کام کے لیے استخارہ کرتا تھا یا کوئی عمل کرتا تھا اس استخارہ کرنے کی وجہ سے یا اس عمل کو پڑھنے کی وجہ سے خواب میں سپنے میں اس کو بتلا دیا جاتا تھا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا چنانچہ اس نے استخارہ کیا خواب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس کو یہ دکھایا گیا کہ ہرگیز ہرگیز موسیٰ کے خلاف ایک کلمہ بھی دبان سے مت نکالنا ہرگیز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں موسیٰ تو میرے مخصوص بندے ہیں موسیٰ میرے مخصوص پیغمبر ہیں موسیٰ وقت کے نبی اور رسول ہیں اے بلام اگر تم نے کوئی بددعایا جملہ اپنی زبان سے نکالا تو یہ بات موسیٰ کے خلاف تو ہرگیز نہیں جائے گی موسیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا خود تمہیں اور تمہاری قوم کو نقصان پہنچے گا موسیٰ کے خلاف بددعا کرنا تمہارے لئے نقصان دے مزیر اور حانی کارک ہے لہذا باری تعالیٰ کی جانب سے اس کو منع کیا گیا لوگ اس کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ نے استخارہ کر لیا آپ نے اپنے رب سے مشورہ کر لیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے استخارہ کر لیا میں نے پروردگار آلم سے مشورہ کر لیا باری تعالیٰ نے مجھے موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے سے روک دیا ہے اب لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسے بات بنے گی نہیں معاملہ ایسے بنے گا نہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس کو کرنے کے بعد بلعم موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے کے واسطے تیار ہو جائے چنانچہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا تو رائے اس بات پر قائم ہوئی کہ بھئی کوئی بڑا حدیعہ توفہ کوئی بڑا گفت کوئی بڑا توفہ کوئی بڑا حدیعہ بلعم کو پیش کرو جس کی وجہ سے بلعم کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے واسطے مائل ہو جائے ارے کوئی حدیعہ کے نام پر گفت کے نام پر رشوت دے دو تاکہ اس رشوت کے لینے کی وجہ سے بلعم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لئے ایگری اور تیار ہو جائے چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا حدیعہ بلعم کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور ضرور یہ کام کر دو اور اسرار کی حد نہ رہی بعد روایات میں ہے کہ بلعم کی بیوی نے مشورہ دیا کہ بھئی جب سب لوگ اسرار کر رہے ہیں سب لوگ آپ سے زید کر رہے ہیں تو میرے سرکاج میرے شوہر آپ ان کی بات مان لیں یہ روپیہ پیسہ یہ حدیعہ توفہ قبول کر لیں موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدعا کر دیں اس میں آپ کا کیا بھی گرتا ہے دیکھیں عورت کیسے بربادی کے مشورے دے رہے ہیں بعض مرتبہ عورت ایسا خطرناک مشورہ دے رہیتی ہے جس کی بنیاد پر مرد برباد ہو جاتا ہے مرد نہیں بنانا چاہیے لیکن بہرحال ہر عورت کا یہ حال نہیں ہوتا بعضی عورتیں بہت اچھی دنیا کے اندر موجود ہیں گریجویٹ ہیں پڑھی لکھی ہیں کوالی پائیڈ ہیں مسققف ہیں زیور علیم سے ہا راستہ ہیں بعض مرتبہ مرد کے مقابلے میں وہ بہت اچھی رائے پیش کرتی ہیں ہر عورت کا یہ مسئلہ نہیں تو اس کی وائف نے اس کی بیوی نے کہا میرے سرطاج اے میری زندگی کے سکون میرے راجہ آپ اس کو قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں موسیٰ کے خلاف کچھ بددوائی تو کرنی کر دیں چنانچہ اب شیطان نے بلعم کو بہکا دیا اب تک تو منع کرتا رہا جب بیوی نے یہ بات کہ دی تو مائل ہو گیا بیوی کی محبت نے اور مائل کی محبت نے اس وقت اس کو اندھا کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات اور یہی واقعہ قرآن پاک میں اختیسار کے ساتھ ناصل فرمایا جو آج کے درس کی آیات کریمہ ہی وَتلُوا عَلَيْهِم نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ مِنْ وَلَوْ شِئِنَا لَرُفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبُ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبو بی آیاتنا فقصص القصص لعلہم یتفکرون وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا کام کر دیں گے کہا کہ کل آپ حضرات میرے پاس آنا ہم ایک پہاڑ پر چلیں گے اور پہاڑ پر چڑھ کر اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کروں گا آپ لوگ آمین 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 کہنا آمین کے معنی ہے اے اللہ قبول فرما لے یا اے اللہ اے صحیح کر دے جیسے ہم چاہ رہے ہیں چنانچہ کیا ہوا اگلے دن یہ بلعم اپنی گدھی پر سوار ہو کر پہاڑ کی جانت چلنے لگا وہ پہاڑ ان لوگوں نے پہلے ہی تین کر دیا تھا متعین کر دیا تھا پیچھے پیچھے یہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے تھوڑی دور گدھی پر سوار ہو کر چلا تھا کہ گدھی کو ٹھوکر لگی گدھی گر گئی تو گدھی کی پشت پیسے گدھی کی کمر پیسے یہ بھی گر پلا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی جناب اشارہ فرما دیا کہ دیکھ بلعم یہ بات تو غلط کرنے جا رہے موسیٰ کے حق میں بددعا نہ کر بلکہ موسیٰ کے حق میں دعا کر ارے موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے توفیل ان کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے محل میں ان کو پلوا کر دکھوا دیا اس سے بڑی خدا کی خدائی اور کیا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے فرعون نے تو قتل کر کے مارنا چاہا تھا مگر سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ موسیٰ اگر میں نے تیری جان نہ بچائی اور میں نے تجھ کو تیرے دشمن کے گھر نہ پلوا دیا تو پھر میری خدای کیا ہوئی دیکھ تو میری قدرت کا کرشمہ تیرے دشمن سے ہی پلوا کب دکھاؤں گا تیرے دشمن سے ہی تیرے خدمت کر کے دکھاؤں گا ارے دوست اگر خدمت کرے تو کوئی کمال کی بات نہیں دشمن سے اللہ تعالی کام نکلوا دے بڑی بات ہے چنانچہ گدھی کو تھوکر لگی گدھی گری اور جناب یہ بھی گر گیا وہ جو پہاڑ تھا نا اس پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کا لشکر اور ان کی فوج دکھائی دیتی تھی بلام جو تھا جیسے ہی گدھی گری تو اس کو مارنے لگا غصے میں وہ تو رشوت کا پیسہ لے لیا تھا نا رشوت بول لی تھی آدمی جب رشوت کا آدھی ہو جاتا ہے حرام مال کھانے کا جب آدھی ہو جاتا ہے تو اس کا دل اندھا بن جاتا ہے آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھا بن جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے بن چکے ظلمت کا دا بن چکے ہیں لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور سترمے پارے میں سور حج کے اندر یہ آیت کریمہ ہیں گدھی کو زور زور سے مارنے لگا مار کھا کر گدھی پھر کھڑی ہو گئی اور وہ گدھی پر پھر سوار ہو گیا ابھی کچھ دور ہی چلاتا کہ گدھی کو پھر ٹھوکر لگی اور گدھی پھر گری اور یہ بھی اس کے اوپر سے گرا عقل من ہوتا تو فوراں سمجھ جاتا کہ اللہ کو یہ منظور نہیں وہ تو کیا کری پیسے نے اور اس توفے نے اور اس رشوت نے اس کا دل اندھا کر دیا تھا گدھی پھر گر پڑی بلہم نے پھر اس کو مارنا شروع کیا بہت مارا بہت مارا مار کھاتے کھاتے گدھی پھر چل پڑی اور پھر یہ دوسری مرتبہ اس گدھی پر سوار ہو گیا غرضے کے وہ کئی بار گدھی اسی طرح گرتی رہی مار کھاتی رہی کھڑی ہوتی رہی اور یہ بلہم اپنی اس گدھی کے اوپر سوار ہوتا رہا آخری بار جب وہ گدھی گری اور بلہم نے اس کو پہلے کی طرح مارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ گدھی بول پڑی اللہ نے اس کو زبان دے دی اللہ جب چاہے جانور کو بلوا دی اللہ تعالی ہی نے تو جانور وہ کو بولنے سے منا کیا وہ اپنی بولی بولتے لیکن انسانوں جیسا کلام نہیں کرتے پر ہمارا آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے جس مقام پر چاہے جس جگہ چاہے جس جانور کو چاہے انسانوں جیسی بولین آیت فرما دے اس کے لئے کیا مشکل ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ مصبت کو منفی کر دے منفی کو مصبت کر دے پوزیٹیو کو نگیٹیو کر دے سکاراتمک کو نکاراتمک کر دے نکاراتمک کو سکاراتمک کر دے یہ ہندی میں نے آپ کے سامنے بولی اللہ نے اس گدھی کو زبان دی اور بول پڑی اور کہنے لگی اے میرے مالک بلہم بڑے شرم کی بات ہے کیا تم کو نظر نہیں آتا تم مجھے بار بار مارے جا رہے ہو بار بار مارے جا رہے ہو اور میں تمہاری مار کھاں کھاں کر اٹھ کر تمہیں اپنی پشت پر سوار کر رہی ہوں تمہیں نظر نہیں آتا کہ فرشت خدا کے میرا راستہ روک رہی ہیں موسیٰ کی حمایت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو بھیج دیا ہے فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتی ہوں تو یہ میرا موت دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اے میرے مالک کیا تو اللہ تعالی کے نبی موسیٰ اور ایمان والے بنی اسرائیل پر بدعا کرنے جا رہے ہیں ارے تیرا کام تو دعا دینی کا تھا اچھے لوگوں کا کام بد دعا دینی کا نہیں اچھے لوگوں کا کام دعا دینی کا ہے دعا خیر کرنے کا ہے گدھی اپنے مالک سے بول لئے لیکن گدھی کے اس کلام کا اپنے مالک بلان پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے کہا کہ ابھی مارتا ہوں تجھ کو دیکھ ابھی تجھے پتہ چلے گا زبان چلانے کا ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا وہ تو ظاہرے کے قسمت مت ماری گئی تھی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے خلاف بدعا کرنے جا رہے جب گدھی کی تنبی کا اس بلعم پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بلعم کا راستہ صاف کر دیا فرشتوں سے فرما دیا اب اس کے راستے سے ہٹ جاؤ ہم نے تو بہت روکنا چاہا اس کو کہ یہ گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے بدعا نہ کرے بہت ہم نے چاہا لیکن یہ تو مانتا نہیں مانتا نہیں فرشتوں ہٹ جاؤ اب اس کو حلاقت کے مقام پر جانے دو یہ اپنی بدعا سے میرے پیغمبر میرے رسول میرے نبی صاحبِ تورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا مارنا چاہتا ہے اگر میں نے اس بدعا کو موسیٰ کے خلاف جو یہ بدعا کرنے جا رہا ہے اس بدعا کرنے والے بلعم پر اس بدعا کو نہ لٹا دیا تو پھر میری خدا ہی کیا ہوگی دیکھو کیا ہوتا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا وہ پہاڑ پر پہنچ گیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بلعم نے اسمِ آزم پڑھا اور اسمِ آزم کے دریے سے بولنا شروع کیا بنی اسرائیل کے خلاف وہ زبان بولنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے خلاف وہ جناب زبان کھولنا چاہتا تھا لیکن زبان تو اللہ تبارک و تعالی کے طابعے ہیں جن لوگوں کو زبان کی دولت نہیں ملی یعنی بولنے کی طاقت ان کے پاس موجود نہیں گھونگے ہیں وہ بول نہیں سکتے اشاروں سے بات کرتے ہیں زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکال سکتے زبان سے ایک کلمہ اور ایک لفظ نہیں نکال سکتے ظاہر سی باتیں ان لوگوں سے پوچھو کہ قوتِ گویائی کتنی بڑی نعمتِ باری تعالی کی کہ انسان اپنی زبان کے ذریعہ اپنے دل کی پوشیدہ بات کو کہہ دیتا ہے زبان اللہ کے طابعے وہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ موسیٰ کو ہلاک کر دے اے اللہ موسیٰ کو ختم فرما دے اے اللہ موسیٰ کو یہاں سے پھیر دے موسیٰ کا چھناک زندگی گل کر دے یہ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان سے نکل لہا تھا کہ اے اللہ مجھ کو اور ان لوگوں کو ہلاک کر دے اللہ اکبر کتنی بڑی بات زبان کو اللہ نے پھیر دیا اور یہ کہا کہ میاں جی زبان بھی میرے تابعے زبان کو بھی میں نے پیدا کیا قوت کلام بھی میں عنایت کرتا ہوں قوت گویائی بھی میں عنایت کرتا ہوں لہذا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ موسیٰ کو ہلاک کر دے موسیٰ کو ہلاک کر دے لیکن تمہاری زبان سے یہ نکل لائے کہ اے اللہ خود مجھ کو ہلاک کر دے خود بلان کو ہلاک کر دے اور ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے حدیعہ توفہ رشوت کے طور پر دیا ہے ان کو بھی ہلاک کر دے بس یہ بات اس کی زبان سے نکلتی رہی گیا تھا موسیٰ کے نہیں بددعا کرنے خود اپنے اوپر بددعا کر رہے مالو یہ ہوا جو آدمی کسی کے لئے کواں کھوتا ہے نہ خود پہلے اس میں گرتا ہے چاہا کندرہ چاہا درپیش جو اپنے بھائی کے لئے کواں کھوتا ہے پہلے خود اس میں گر جاتا ہے اس لئے کسی کے لئے برا نہیں سوچنے چاہیے سب کے لئے خیر سب کے لئے بھلائی سوچنے چاہیے کہ پروردگار ویسے تو میں خیر اور بھلائی کا زیادہ مستحق ہوں اقدار ہوں لیکن تو اپنی ساری مخلوق کو سکھ سے رکھ امن سے رکھ چین سے رکھ آشتی سے رکھ سلامتی کے ساتھ رکھ نجات کے ساتھ رکھ تو اللہ تبارک و تعالی جو مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے ایسے بندے کو پہلے بھلائی نایت فرما دیتا ہے چنانچہ یہ جو بلعم تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عظم انعیت فرمایا تھا اور یہ گیا تھا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بدعا کرنے کے لئے پر جناب بات اس کے بلکل برخلاف ٹھہری اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی اب جو نیچے لوگ کھڑے تھے نا جو آمین آمین کہنے کے لئے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ بلعم ہوش میں بھی ہو ارے اپنی زبان سے کیا نکال نہیں ہو تم ہوش میں بھی ہو کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئے کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے کہیں مجنون تو نہیں ہو گئے ہمارے خلاف بدعا کر رہے ہوں اپنی خلاف بدعا کر رہے ہو تو پہل کی چوٹی سے بلعم نے جواب دیا کہ بھائی میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ موسیٰ مر جائے لیکن زبان یہ کہ نہیں پا رہی زبان دوسری طرف پھر رہی ہے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بلعم بھی عذاب میں گریفتار ہوا اور اس کی قوم بھی عذاب کے اندر گریفتار ہوئی بلعم کو کیا سزا ملی بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے لمبی کر کے اس کے سینے پر لٹکا دی بھائی زبان تو موں کے اندر رہتی نا آدمی اسی زبان سے جناب قرآن پاک پڑھ لے آدمی اسی زبان سے گالی دے دے زبان تو ایک یہ زبان تو نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عظیم الشان انہام ہے کہ اس نے زبان انہائیت فرمائی زبان سے آدمی چیزوں کو چکھ لیتا ہے زبان سے بولتا ہے اسی زبان سے دروش شریف پڑھ سکتا ہے اسی زبان سے استغفار کر سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اسی زبان سے چغلی بھی کر سکتا ہے غیبت بھی کر سکتا ہے آدمی آدمی کے اوپر depend کرتا ہے آدمی پر موقوف ہے کہ اس کو صحیح جگہ استعمال کرے یا بری جگہ چھری ہے چھری کا کام کاتنے کا ہے چھوڑی سے شلجم بھی کاٹے جا سکتی چھوڑی سے مولی بھی کاٹی جا سکتی چھوڑی سے پیاز بھی کاٹی جا سکتی ہے چھوڑی سے سیب بھی کاٹا جا سکتا ہے چھوڑی سے آنار بھی کاٹا جا سکتا ہے چھوڑی سے چیکو بھی کاٹا جا سکتا ہے چھوڑی سے کسی کا پیڑ بھی کاٹا جا سکتا ہے اگر کسی کا پیڑ چھوڑی والے نے کاٹ دیا تو اس میں چھوڑی کی تو کوئی غلطی نہیں نا اگر یہ چھوڑی صحیح مقام پر استعمال کرتا فائدہ اٹھاتا لیکن اس نے چھوڑی کو غلط مقام پر استعمال کیا دوسرے کا پیٹ پھار دیا یہ بہت بری بات ہے بلکل اسی طرح زبان کی کوئی غلطی نہیں یہ تو زبان والے کی غلطی ہے اللہ تعالی نے اس کی یعنی بلام کی زبان لمبی کر کے اتنی لمبی کر دی کہ زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس نے چلا چلا کر کہاں رو کر کہاں کہہ رہے میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور میری آخرت بھی برباد ہو گئی اب دعا تو میری چلتی نہیں میں کیا کروں لوگوں نے اس کا حال دیکھا کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی ہوئی ہے اور مو سے رال بہ رہی ہے ابھی تک تو یہ اللہ اللہ کرتا تھا اور ابھی تک معاملہ کتنا بڑا خراب ہو گیا معلومی ہوا آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے کتنا ہی ذکر کر لے کتنی نماز پڑھ لے کتنا ہی بڑا اللہ والا بن جائے اللہ تلز رہ سی دیر میں اللہمہ خضنہ پلٹ دیتا ہے اچھی حالت کو برا بنا دیتا ہے اور میرا پاک پروردگار بری حالت کو اچھی حالت سے تبدیل کر دیتا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے اللہمہ انی آوزو بکا من الحوری بعد القور جو آدمی اس دعا کو پابندی سے پڑھے گا اللہ کبھی اس کے اوپر بری حالت تاری نہیں کرے گا جس کا مطلب یہ کہ اللہ میں آپ کی پنہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرے اوپر اچھی حالت کے آنے کے بعد کوئی بری حالت تاری ہوگی بولا بھائی اب تمہیں فسی گیا اب تمہیں فسی گیا اب تمہیں عذاب کے اندر گریفتار ہوئی گیا اور موسیٰ کی دشمنی کی آگ اس کے دل میں اور بھڑکنے لگی بولا دعا تو میری چل نہیں سکتی لیکن ایک چال اور بتاتا ہوں موسیٰ کو برباد کرنے کے لئے اور موسیٰ کی قوم بنے اسرائیل کو برباد کرنے کے لئے اور وہ چال یہ ہے کہ تم اپنی جوان جوان لڑکیوں کو خوبصورت لڑکیوں کو اچھے سے اچھا لباس پیناؤ ان کو میک اپ کرواؤ ان کو اچھی سے اچھی پہشاک پیناؤ اور جوان جوان خوبصورت لڑکیوں کو حضرت موسیٰ کی فوج بنے اسرائیل کے اندر بھیج دو اور اپنی لڑکیوں کو یہ تاقید کر دو کہ موسیٰ کی قوم موسیٰ کی فوج ان کے ساتھ جو کرنا چاہے کرے رکاوٹ نہ بنے کوئی لڑکی منع نہ کرے یا تک کہ اگر کوئی فوجی زنہ بھی کرنا چاہے تو زنہ کرانے سے منع نہ کرے یہ لوگ مسافر ہیں اور موسیٰ کی قوم بہت دنوں سے اپنے گھروں سے نکلی ہوئے بہت دنوں سے جناب یہ عورتوں سے دور رہے ہیں اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرامکاری کے اندر مقتلہ ہو جائیں زنہکاری کے اندر مقتلہ ہو جائیں اور جب یہ زنہکاری کے اندر مقتلہ ہوں گے عورتوں کو ناجائد استعمال کریں گے تو اللہ کا غضب ان پر آئے گا اللہ کا غصہ ان پر نادل ہوگا لہذا یہ لوگ خود اللہ تعالی کی طرف سے حلا کر دیے رائیں گے یہ چال چل کے دیکھو بلہم کی یہ شیطانی چال لوگوں کی سمن میں آگئی ہے اس پر عمل کیا گیا بڑی بڑی خوبصورت جوان لڑکیوں کو بنا کر سوار کر ان کا میک اپ کروا کر حضرت موسیٰ کی قوم کے اندر بھیج دیا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اپنے قوم کو سمجھا دیا کہ خبردار ان کے ساتھ برا کام تو کیا نگاہ بھرکے بھی مت دیکھنا پر موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی فوج کا ایک بڑا آدمی جو امیر کبیر تھا مالدار تھا وہ بولا نا میرے پاس تو بہت پیسہ ہے میرا پیسہ مجھے بچا لے گا میرا پیسہ خدا سے مقابلہ کر لے گا اچھا تمہارا پیسہ اللہ تمہارا کو تعالی سے مقابلہ کرے گا کہ جی موسیٰ تم منع کرو گی یہ لڑکی میرے سامنے ہے تم منع کرو گے کہ اس کو استعمال مت کرنا موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں تو منع کروں گا وہ بولا کہ نہیں میں اس کو استعمال کروں گا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے کیسے عذاب میں گریفتار کرے گا دیکھو انسان کتنا بڑا باز مرتبہ بتمیز ہو جاتا ہے خدا سے مقابلہ کرتا ہے جس خدا نے اس کمبخت انسان کو پیدا کیا اسی سے مقابلہ کرتا ہے اور یہ بات تو اللہ تعالی نے آپ سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں نازل فرما دی کہ اس انسان کو کھلاوں میں پلاوں میں کپڑے میں دوں دولت میں دوں تجارت میں دوں اور تمام طاقت شرطی اور قوت میں خدا عنایت کروں اور یہ جب طاقتور بن جاتا ہے تو مجھ خدا ہی پر حملہ کرتا ہے چودوے پارے میں سور نحل کے پہلے رکم اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا اور انشاد فرمایا خلق الانسان من نطفت فیدہ ہوا خصیم مبین یہ آدمی بھی یہی کہنے لگا نا میں تو اس لڑکی کو استعمال کروں گا شیطانی جال میں گریفتار ہوا اس کے ساتھ بلاتکار کیا اس کے ساتھ زنا کیا اس کے ساتھ مو کالا کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برا کام ایک آدمی نے کیا لیکن پورے بنی اسرائیل جو تھے اس وبا کے اندر گریفتار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر تاؤن کی بیماری بنی اسرائیل کی فوج میں پھیلا دی جس سے ایک دن میں ہی ستر ہزار فوجی مر گئے یہاں تک کہ جس آدمی نے برا کام کیا تھا جس لڑکی کے ساتھ برا کام کیا تھا اس آدمی کو اور اس لڑکے کو اس لڑکی کو بنی اسرائیل نے قتل کیا جان سے مارا اور قتل کر کے اس کو سارے لوگوں کے سامنے عبرت حاصل کرنے کے لیے منظر عام پر لٹکا دیا اور سب نے توبہ کی اور استغفار کیا اس وقت یہ تعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے رفع فرمائی فرمائیہ کہ ایسے آدمی کی مثال کتے جیسی بلہم کی مثال کتے جیسی کہ اگر آپ کتے پر حملہ کریں اور اس کو دھتکاریں تو زبان نکالتا ہے اور جناب اور اگر آپ اس کو مارے نہیں اس کے اوپر حملہ نہ کریں تب بھی وہ زبان نکال کر ہاپتا ہے گرامی قدر حاضرین معفل جانداروں میں صرف کتہ ایسا جانور ہے جس کو اپنے ساس کی عام درفت میں زبان نکال کر زور لگانا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی اور دوسرے جانوروں کی یہ کیفیر صرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاق محنت ان پر آ کر پڑ جائے فرمایا کہ اگر تم اس کتے کو نکالو حملہ کرو تو ہاپتا ہے اور اگر اس پر حملہ نہ کرو تو ہاپتا ہے دونوں صورتوں میں ہاپتا رہتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کتہ زبان نکال کر ہاپتا رہتا ہے یہ بلعام ہم نے اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکا دی ہے اور یہ ہاپتا رہتا ہے اور زندگی پر ہاپتا رہے گا یہاں تک کہ ہاپتے ہاپتے اس کی موت واقع ہوگی دیکھو کتہ اچھا حال تھا لیکن کتہ برا حال ہو گیا خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے قرآن میں ہے یہ واقعہ کبھی تم اس کو افسانہ سمجھو نوے پارے میں وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا هُوَایَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتُبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاظِينَ وَلَوْ شِئِنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَخْلَدَ مِنَ الْعَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبُ اِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ چنانچہ ساری زندگی بلعا محابتا رہا زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی بیوی نے بھی یہ شورت حال دیکھ کر گھر سے نکال دیا لیجئے جس بیوی کا کہنا مانا تھا آج وہی بیوی مخالف ہو گئی خواتین و حضرات اس واقعی کے اندر ہمارے اور آپ کے لئے بڑی عبرت کا سامان ہے بہت نصیت کا سامان موجود ہے کہ آدمی کو اپنے نیک حال پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے تقریر ختم ہونے آ رہی نہیں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہتے رہنا چاہیے اور باری سبحانہ و تعالی سے خوف کھاتے رہنا چاہیے اور باری سبحانہ و تعالی سے اپنے لئے اپنی آنے والی آئندہ نسلوں کے لئے خوشحالی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور دین دنیا کی سلامتی ایمان کی سلامتی اسلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور دنیا کے عالم اور قبر کے عالم اور آخرت کے عالم کی خوشحالی کی دعا اپنے واسطے بھی اور ساری امتیں مسلمہ کے واسطے کرتے رہنا چاہیے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اردانی فرمائے اور آف حضرات کو بیو آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین